پی ٹی آئی بلے سے محروم سپریم کورڈ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تحریک انصاف کے تمام امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے پیشاور ہائی کورڈ کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کا حکم برقرار رکھا بعد دن نظر میں کوئی شواہد نہیں کہ پی ٹی آئی نے شفاف الیکشن کروائے پی ٹی آئی کے پاس آئین کے مطابق میمبران کو نکالنے کا ثبوت نہیں جمہوریت پارٹی کے اندر اور ملک میں بھی ضروری ہے پاکستان میں عاملیت نہیں چل سکتی ایک معاملہ ایک ہائی کورڈ میں ذریعہ التواہ ہو تو دوسری ہائی کورڈ میں چیلنج نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر امتیازی سلوک کا الزام لگایا عدارت اس تفسار پر بتایا گیا الیکشن کمیشن نے تیرہ جماعتوں کے انتخابی نشان لیے ای سی پی ایک آئینی دارہ ہے سپریم کورڈ کا فیصلہ پارٹی الیکشن نہیں تو انتخابی نشان بھی نہیں پانچ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ چیف جوسس کازی فائزیسہ نے تحریر کیا فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنایا الیکشن کمیشن کا موقع درست ہے کہ انٹرہ پارٹی انتخابات میں تمام ایمبران کو موقع ملنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا متعدد شکایات پر الیکشن کمیشن نے تحریر کے انصاف کو نوٹی زواری کیا لیکن اس نے انٹرہ پارٹی انتخابات کے شفاف شواہد فراہم نہیں کیے درست الیکشن کا انعقاد نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے تحریر کے انصاف سے انتخابی نشان واپس لیا سپریم کورٹ پشاور ہائے کورٹ سے بھی اتفاق نہیں کرتی کہ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرہ پارٹی انتخابات دیکھنے کا اختیار نہیں سپریم کورٹ کے آج کے پیسلے سے بہت مایوس چی ہوئی ہے آج کے پیسلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ پیسلوں میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا ہے آج ٹکنیکل بنیادوں پہ ایک ایک پیچ پہ مشتمل چودہ درخواہ سے پچیس کروڑ عوام کی بنیادی حفوق پر باری ہوئی ہے بھلا رہے نہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پر ووٹ دیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ تکنیکی بنیادوں پر دیا گیا جس پر مایوسی ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے کرپشن کی ابتداء ہوگی آجاد حیثیت میں جیتنے والے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت ہوگی بدلہ رہے یا نہ رہے عوام بانی پی ٹی آئی کی آواز پر ووٹ دیں گے مخالف قوتوں کو آٹھ فروری کو شکست ہوگی راہنما پی ٹی آئی برسٹر گوھر کی میڈیا ٹاک سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تاریخ فیصلہ کرے گی ہمیں صورتحال کا اندازہ تھا آئندہ کی حکمت عملی بنا لی پی ٹی آئی زورو شور سے الیکشن لڑے گی امیدوار انتخابات کی تیاری کریں اگلی حکمت ہم بنائیں گے وکیل پی ٹی آئی علی زفر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو ذاتی طور پر پی ٹی آئی سے بلہ چھینے کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں پارٹی کو متفقہ طور پر ایک نشان ضرور ملنا چاہیے تھا پیبلز پارٹی کے سینئر آنما ناصر حسین شاہ کہتے ہیں تلوار کا نشان چھینہ گیا تو ہمیں تیر کا نشان لینا پڑا کسی بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو پورے ملک پر لاغو نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی بھی انتخابات بہتر طریقے سے کرا سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابی نشانات اولارٹ ملتان سے زین حسین قریشی کو جوتے کا نشان مل گیا مہربانو قریشی کو چمٹا ڈاکٹر ریاض لانگ کو انتخاب نشان راکٹ اولارٹ کیا گیا لاہور سے آزاد امیدوار علیہ حمزہ ملک کو ڈائس بھکر سے اسناولہ خان مستیخیل کو لیٹر بکس اور عرفانو اللہ خان نیازی کو گھڑیال کا نشان ملا بینسٹر تیمور اور آمیر ڈوگر کو کلوک این ایک سو باون سے امران شوکت این اے ایک سو پچھتر میں تاہیر جاوید چار پائی کے نشان پر الیکشن میں حصہ لیں گے این اے سو انیس سے آزاد امیدوار ندیم شہربانی کو کرکٹ سٹیمپ مل گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کے مکررہ اوقات میں چھ بار توسی امیدواروں کو رات بارہ بجے تک انتخابی ٹکٹ ریٹرننگ افسران کو جمع کرانے کی محلت دی گئی ای سی پی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا منتظی رہا ریٹرننگ افسران انتخابی نشانہ سمیت امیدواروں کے حتمی فیرستیں آج آویزہ کریں گے ریٹرننگ افسران فیرست الیکشن کمیشن کو بھی بجھوائیں گے الیکشن ایٹ کے تحت کمیشن حتمی فیرستیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گا الیکشن کمیشن کا اہم حکم نامہ جاری آروز کسی امیدوار کو دوسری سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہ دیں ایک شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ پارٹیوں کا رکر نہیں ہو سکتا اس حوالے سے تمام درخواستیں مسترد کر دی جائیں قانون اور علا عدلیہ کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے الیکشن کمیشن کا حکم شیئر کے شکار کے لیے نکلتے ہو تو بلہ استعمال نہیں ہوتا تیر ہی کام آتا ہے تو اب شکار کا موسم ہے اور میرے شکار کا موسم ہے اور ہم نے اس شیئر کا شکار کروانا ہے آپ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھیں آپ مجھے بتائیں ان میں کوئی دلچسپی ہے آپ کا مسائل حل کرنے کا ان کا صرف شوق اگر ہے اس کرسی کا اور اس کرسی کے لیے جس طریقے سے وہ جس طریقے سے وہ انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے اس کا نقصان ملک کا ہو رہا ہے اس کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے شیئر کے شکار کے لیے بلہ نہیں تیر کام آتا ہے یہ شکار کا موسم ہے ہم نے شیئر کا شکار کرنا ہے ایک سیاسی جماعت جیل سے بچنے اور دوسری اپنی لیڈر کو جیل سے نکالنے کے لیے الیکشن لڑے ہی ہے ہم ملکوں مشکلات سے نکالنے کے لیے الیکشن لڑے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کو صرف کرسی کا شوق ہے پیپلز پارٹی نہ صرف افاقی حکومت بنائے گی بلکہ صوبائی حکومت بھی بنائے گی پیپلز پارٹی ایک جیالہ وزیرالہ پنجاب بنائے گی ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعتیاں سیاستدان سے نہیں ہمارا مقابلہ غربت مہنگائی اور بیروزگاری سے ہے پی پی چھرمن پلاول بھٹو کا بہاول پر میں جلسے سے خطاب بلہ نہیں تو بلے باس پی ٹی آئی امیدواروں کی جانب سے آروز کھو پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جمع کروانے کی کوشش متباطل پلین بھی ناکام ہو گیا آج ویرمن پی ٹی آئی نظریاتی اختر اقبال ڈار نے کسی بھی معاہدے سے انکار کر دیا پی ٹی آئی امیدواروں کو ہم نے ٹکٹ جاری نہیں کیے جمع کروائے کے ٹکٹ جالی ہیں نہیں پتا پی ٹی آئی نے ہماری ٹکٹیں کہاں سے لیں جال سازی پر کار روائے کی جائے چیئرمن پی ٹی آئی نظریاتی اختر اقبال ڈار کی نیوز کانفرنٹ پی ٹی آئی کے امیدواروں پی ٹی آئی این کے ٹکٹ دے کے آروز کے پاس جا رہے تھے تو یہ مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ انہوں نے یہ ٹکٹ کہاں سے لیے اور حالانکہ پی ٹی آئی این کے جو ہمارے اپنے امیدواران ہیں ان کو ہم نے میں نے خود ٹکٹ ایشو کیے اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ٹکٹیں کہاں سے ڈرافٹ کروائیں یہ فوجری کا کام انہوں نے کیا تو انہوں نے کیوں کیا اور کیسے کیا الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر بھی ایشو کیا ہے اور یہ بڑا اس نے بات کو واضح کر دیا ہے کہ کسی پارٹی کا رکن کسی پارٹی کا امیدوار کسی پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمبوریت کی بنیاد ہیں اور اگر جمبوریت کی بنیاد کمزور ہو تو اس پہ ایک مضبوط امارت قائم نہیں کی جا سکتی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت ہے وہ سامنے آئی ہے جھوٹ کے بڑے بڑے بڑ ٹوٹے تو سچائی سامنے آئی ہے اکبر اس بابر کہتے ہیں ہم پر کون سا اعظام نہیں لگا اور کون سا کیچڑ نہیں اچھالا گیا لیکن ہم نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا پی ٹی آئی سے شروع ہونے والا یہ عمل اب باقی جماعتوں تک جائے گا اور مضبوط جھموریت کی بنیاد بنے گا عدالتی حکم پر آئی جی سامنے آباد اکبر ناصر خان کے بیریسٹر گوہر کے گھر آمد گھر پر موجود افراد سے ملاقات کر کے شکایت سنی اس گلی میں ہی ایک اور اشتہاری تھا گھر کے نمبر کی غلط فہمی ہوئی تے کیکاتی ٹیم بنا دی ہے جو مکمل تفتیش کرے گی بریسٹر گوہر کو اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ بھی ان کو دیں گے ہمیں ارم نہیں تھا کہ گھر بریسٹر گوہر کا ہے گھر سے کوئی سامان چھوڑی ہوا نہ توڑ پھوڑ کی گئی آج جس آباد کی میڈیا ٹاک بریسٹر گوہر نے گھر میں ہونے والی توڑ پھوڑ کی ویڈیو شیئر کر دی گھر کے دروازے توڑے گئے بچوں کو مارا گیا بریسٹر گوہر کی گفتگو ملک بھر میں شدید سرد کی لہر برقرار پہاڑی علاقوں میں بخباری چار سو یخ بستہ ہواوں کا راج پنجاب کے میدانی علاقے بھی بدستور شدید دھند کی لپیٹ میں حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا موٹر وے ایم فور شورکورٹ سے فیصل آباد تک بند ایم فائی فر شیر شاہ سے ظاہر پیر تک کام دور افت موطل لوچستان کے بیشتر ازلا میں ایک کڑاکے کی سر دی پارہ نکتہ ان جماعت سے گر گیا کلات اور کوئٹہ میں درجہ حرارت منفی ایک ریکارڈ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی ظالمانہ کاروائیاں جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو پینتیس فلسطینی شہید اور تین سو بارہ زخمی ہوئے رفعہ میں ایک گھر پر حملے میں شہدہ فلسطینی شہید ہوئے شہدہ کی تعداد تیس ہزار آٹسو بیالیس ہو گئی ساٹھ ہزار سہزار زخمی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ہر دھرمی مرکرار اسرائیل عالمی عدالت کے کسی فیصلے سے باز نہیں آئے گا غزہ میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا دہے گھو شتانی چکر یا کوئی اور ہم کامیابی حاصل کرنے تک جنگ جاری رکھیں گے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو دنیا بھر میں غزہ پار اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکی شہریوں کا احتجاج صدر جو بائیڈن کے خلاف مظاہرہ لندن میں فلسطینیوں کے حق میں شہریوں کے احتجاج یوریلی مظاہرین کا فلسطینی پرشم اٹھا کر احتجاج فری فری فلسطین کنارے نیدرینٹس کے داول حکومت ایمسٹرڈیم میں فلسطینیوں کے قتل عام کی یاد میں منفرد مظاہرہ ڈیم سکوائر میں شہید فلسطینیوں کے یاد میں شہریوں کا جوتوں کے سینکڑوں جھوڑے رکھ کر احتجاج سائلنڈ میں امریکی سفارت خانے کے باہر بڑا مظاہرہ جنوبی افریقہ میں یا قوام متحدہ کے دفتر کے سامنے سینکڑوں افراد کا احتجاج اسرائیل اور حباس کے درمیان اسرائیلی جرگمالیوں کے لیے عدویات کی فراہمی کا معاہدہ تہبا گیا سہونی جرگمالیوں کو عدویات سے متعلق ریلیف دینے کا معاہدہ قطر کی کوششوں کے نتیجے میں تیپ آیا معاہدے کے تحت حماس جرگمال اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو علاج کی سہولیات بھی فراہم کرے گا معاہدے کے تحت اسرائیل غزہ کے لیے امداد میں عدویات اور دیگر اشیاں کی مقدار بھی بڑھائے گا غزہ متاثرین کے امداد پاکستان سے 20 ٹن سامان کی چوتھی کھیپ روانہ امدادی سامان کی کھیپ پاک فضائیہ کی خصوصی پرواز کے ذریعے نور خان ایر بیس سے روانہ کی گئی امدادی سامان 20 ٹن ضروری اشیاں پر مشتمل ہے پاکستان مشکل کے اس گھڑی پر فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حمایت جواری رکھے گا نگران وزیر خارجہ واہور بار اسوسییشن کے انتخابات میں آسمان جہانگی گروپ کی برطری منیر حسین بھٹی صدر رانہ نایم طاہر جینرل سیکرٹری منتقر نتائج کا اعلان ہوتے ہی وکلا کی ہوائی فائرنگ پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اہلکاروں کی موجودگی میں بھی وکلا فائرنگ کرتے رہے کینیڈا میں شدید برباری ریاست البرٹا میں سردی نے پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیا الڑ جواری چیریوں کو گھروں میں ٹھہرنے کے ہدایت کر دی گئی ایجمنٹن سٹی میں برباری اچھنڈی ہواوں کے باعث درجہ حرارت منفی تریپن ڈگری ریکارڈ کیا گیا سینکڑوں فلائٹس متاثر سرکو پر ٹرافک روانی بند مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا کولمبیا میں شدید بارشوں نے تباہی مچاتی سلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث تینتیس افراد ہلاک درجنوں زخمی ہوئے سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں بھی کچھ لگئیں لینڈ سلائڈنگ کولمبیا کے شمال مغربی علاقے میں شدید بارشوں کے وجہ سے ہوئی توفان میں سڑکیں بہ گئیں اور کئی گھر تباہ ہوئے کائیوان کے صدارتی انتخابات میں لائشنگ تی جیت گئے صدارتی انتخابات میں شین کے ہوایتی آفتہ امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حکمران ڈیموکریٹک پروگریسیف پارٹی کے نائب صدر لائشنگ تی آم انتخابات میں بازی لے گئے اس بے اختلاف کی دو بڑی جوادوں کو انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا کم عمر ترین آئی ٹی ماہر عرفہ کریم رن دھاوہ کی بھارویں برسی عرفہ کریم نے صرف نو برس کی عمر میں مائکروسوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل انتحان پاس کر کے انفرمیشن ٹکنالوجی کے دنیا میں تحل کا مشایا انہیں مائکروسوفٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو بل گیٹس نے ذاتی مہمان بنا کر امریکہ آنے کی دعویدی اور مائکروسوفٹ ہیڈکوارٹرز کا دورہ کر بایا انہیں کم عمری میں ہی پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد اعزازات سے نوازا کیا وہ چودہ جنوری دوہزار بھارہ کو لاہور میں انتقال کر گئی تھی نگران وزیرالہ پنجاب نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کی بیٹی عرفہ کریم آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے عرفہ کریم نئی نسل کے لیے مشہل راہ ہے قوم کی ہونہار بیٹی نے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں جو دیا جلایا وہ ہمیشہ روشن رہے گا یوریورسٹی آف سینٹر پنجاب کے 26 میں کون لکیشن کی تقریبات فیکیلٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی کے 374 طلبہ کو ڈگریوں سے نوازا گیا مرحلہ وار سیشنز میں 337 گریجویٹس کو ڈگریوں سے نوازا جائے گا پوزیشنز سے محروم رہ جانے والے مایوس نہ ہو زندگی میں بہت مواقع آئیں گے انصاف کرنا صرف عدلیہ کا کام نہیں بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے جوسٹس ریٹائٹ خلیلو رحمان رمدے کا تقریب سے خطاب لاہور میں تھنگ فیسٹیبل کا دوسٹا روز پہلے روز ملک کے معاشی سیاسی اور محولیاتی مسائل پر مختلف سیشنز کا انکار سینئر دانشوروں، لکھاریوں، صحافیوں اور سیاستدانوں نے شرکت کی شرکت نے ملک کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی موسیقی